ناظرین کرام پاکستان کی سیاست کے حوالے سے وہ خبر آ چکی ہے جس نے پاکستانی سیاست کو بلکل ایک سر تبدیل کر دیا ہے اور عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے مشورے کے اوپر عمل کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا کھڑاک جو نہ کھڑا کر دیا ہے مخصن نقلی صاحب سے بھی بڑے استفعہ کا مطالبہ کیا گیا ہے اور مخصن نقلی صاحب کے اوپر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے مخصن نقلی صاحب کو آپ جانتے بھی ہے کہ یہ کس کے بندے ہیں یعنی نہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بندے ہیں اور نہ یہ پاکستان پی پلز پارٹی کا بندے ہیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا بندہ ہے عمر عیب صاحب کے ساتھ کل سرگودہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ تو بھی افسوسناک ہے لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ سرگودہ کے اندر جو انصداد دشتگردی جس صاحبیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ پاکستان کے لئے بڑا الارمین ہے اسی کے ساتھ ساتھ شبل پراز صاحب کے ساتھ جو کچھ انہونی ہوئی ہے وہ بھی بہت زیادہ الارمین ہے یعنی پاکستان کے اپر ہاؤس اور لوار ہاؤس جو ہے ان دونوں کے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کل ہوا ہے دونوں جو بہت زیادہ الارمین ہے یہ سارے ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر نرندر مودی صاحب الیکشن جیتے اور نواز شریف صاحب ان کو مبارک بات نہ دے تو یہ ممکن نہیں ہے نرندر مودی صاحب کو آپ جانتے بھی ہے کہ وہ جب الیکشن کمپین کے لئے جاتے تھے انڈیا کے اندر تو وہ پاکستان کو صحیح طریقے سے لطارتے تھے اور پاکستان کے حوالے سے وہ یہ کہتے تھے کہ میں پاکستان کے اندر گیا تھا اور بغیر ویزے کے گیا تھا اور وہ آپ میں نے ایک شادی اٹینڈ کی اور یہ شادی میں نے لاہور میں اٹینڈ کی اور اس کے بعد جو میں واپس آیا ہوں اور بسکلی یہ شادی جو تھی نواز شریف صاحب کی تھی اور وہ نواز شریف صاحب کی خاندان کے ایک شادی میں وہ انہوں نے شرکت کی تھی اور شرکت انہوں نے لاہور میں کی تھی تو یہ بھی آپ جانتے ہیں نواز شریف صاحب نے ان کو کیا کہیے میں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور نواز شریف صاحب نے نرندر مودی صاحب کو مبارک بات دی ہے ٹویٹ پر وی پی این انہوں نے استعمال کی انہیں پاکستان کے اندر ٹویٹر کے اوپر فابندی ہے تو نواز شریف صاحب نے وی پی این استعمال کیا انہوں نے بھی غیر قانونی کام کر گیا جو نے ان کو مبارک بات دی ہے الیکشن میں تیسری کامیابی بھارتی عوام کا اعتماد ہے ہم نفرت کو امید سے بدل کر اس سے دو عرب انسانوں کی ترقیقہ موقع بنائیں گے یہ کس نے کہا یہ نواز شریف صاحب نے کہا یعنی نواز شریف صاحب نے دراصل پاکستانیوں اور بھارت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے درمیان تعلق بڑھانے کے حوالے سے انہوں نے بات کی لیکن جس طریقے سے نیرندر مودی صاحب نے ان کو جواب دیا ہے یقیناً یہ بہت زیادہ اچھے طریقہ آپ اس کو پوزیٹیو لی بھی آپ سمجھ سکتے جیسے آپ اس کو دیکھیں یہ آپ کے اپنے ذاتی مرضی ہے لیکن انہوں نے بہت جامعہ ان کو جواب دیا ہے یعنی اس جواب میں بہت سے چیزیں انہوں نے کمیونیکیٹر بھی کر دی ہے نیرندر مودی صاحب نے ان کو بتایا اور بہت مانی خیز ان کا جوتا نا یہ جواب تھا نیرندر مودی صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کا پیغام سراتا ہوں بارت عوام ہمیشہ امن سیکورٹی ترقی فصل خیالات کے حامی رہے بارت عوام کے سیکورٹی خوشحالی ہمیشہ ہماری ترجیح رہے گی یہ کس نے کہا یہ نیرندر مودی صاحب نے کہا ہے نیرندر مودی صاحب نے تین چیزوں کے حوالے سے بتایا کہ جو بارت کے عوام ہیں ان کی خوشحالی ان کی سیکورٹی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی جو ہے نا بارتی عوام کے جو خیالات ہیں اور ان کے جتنے بھی توقعات ہیں وہ سب کے اوپر جو نا نیرندر مودی صاحب جو نا پورے کے پورے اتریں گے یہ وہی ہے وہی پر ہوا ہے یعنی نوازشرب صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے جواب میں نیرندر مودی صاحب نے یہ سب کچھ کہا ہے لیکن اس دوسری جانب اگر نیرندر مودی صاحب کے حوالے سے تو ہم نے یہ سارے چیزیں آپ لوگ کے ساتھ رکی لیکن دوسری جانب پاکستان کے اندر پاکستان تریکن صاحب کے لوگوں کے لیے مشکلات جو نا وہ مزید بڑھ رہے ہیں اور ان مشکلات میں بالکل کسی قسم کے کمی نہیں آ رہی ہے شام عمود قرشی کا اب جو نا باہر جو نا رہنا جو تھا یہ بنتا تھا یعنی سائپر کیس اڑ گیا تھا سائپر کیس کے اندر وہ بڑی ہو گئے تھے تو ان کو باہر جو نا قانون انطور پر جو نا ان کو باہر ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں ان کو نو مئی کے آٹھ مقدمات میں جو ان کو دوبارہ گریبتار کر لیا تھا یعنی بیس اگس سے اور اس کے حوالے سے جو نا یہ میں آپ لوگ کے ساتھ میں ایک خبر رکھتا ہوں بیس اگس سے گریبتار شام عمود قرشی کا نو مئی کے آٹھ مقدمات میں مزید دو روز جسمانی ریمانڈ منظور انسیدادی دشتگردی عدالت لاہور پہلے ستر روز کا ریمانڈ دے چکی ہے پولیس نے عدالت کو بتائے کہ موبائل پون ریکار کرنا ہے وکیل نے بتائے موبائل سائپر کیس میں لے لیا گیا تھا عدالت نے ان در سمات پر تفشیشی سے ریپورٹ مانگ لی ہے یعنی شام عمود قرشی صاحب جو نا وائس چیئرمن پاکستان تریکین صاحب ہے لیکن ان کے لئے اتنے مشکلات ہیں تو عام بندے کے حوالے سے آپ سوچ سکتے کہ ان کے لئے کتنے مشکلات ہوں گے سنم جعوید اور آغالیہ حمزہ جو ہے ان کا بھی مزید گجرولہ انسیدادی دشتگردی عدالت نے چار روز جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے یعنی خواتین ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ لاہور کے چند خواتین سے بھی ڈرتے ہیں یعنی وہ اتنا ڈرہ ہوا ہے کہ وہ ان چند خواتین کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور جس طریقے سے ان کو پنجاب کے اندر کے سیٹا جا رہا ہے آپ حیران ہوں گے کہ خواتین کے ساتھ بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے یعنی جو میاہ علی اشفاق صاحب ہیں انہوں نے گھنٹوں پر محیط جو دلائل دیئے انہوں نے جو ٹکنیکل دلائل دیئے وہ سب کے سب جنہوں بے سود رہے ہیں یعنی ان کا جونس انم جاوید اور حالیہ عمزہ صاحبہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوا اب آتا ہے اور آپ کو عمرائیوب صاحب کے حوالے سے بتاتے ہیں عمرائیوب صاحب جو نا اپوزیشن لیڈر ہے وہ کل عدالت جانے سے روکنے پر اپوزیشن کا ایوان سے واک آؤٹ بھی ہوا ہی نہیں عمرائیوب کو عدالت میں جانے سے روکنے پر اپوزیشن کا ایوان سے واک آؤٹ عمرائیوب صاحب نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر سرگودہ میں ایک کیس کے لیے عدالت پہنچے تھے عمرائیوب کو عدالت پہنچنے سے روکا گیا عمرائیوب کو عدالت کے اندر نہیں جانے دیا گیا کس قانون کے تحت عمرائیوب کو عدالت جانے سے روکا گیا پوچھنا چاہتا ہو کیا پنجاب میں کوئی آئینین قانون ہے کیا پنجاب میں کوئی مارشللہ لگا ہوا ہے یہ عمرائیوب صاحب نے یہ سوالات پوچھے اور یہ سوالات انہوں نے اس لئے پوچھے کہ کل عمر آیوب صاحب سربودہ میں عدالت میں جانے چاہ رہے تھے وہاں پہ ایک کیس میں وہ پیش ہونا چاہ رہے تھے لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی پی ٹی آئی کا سپرنگ کورٹ سے عمر آیوب کے ساتھ پلیس گردی کے واقعہ کا نوٹس لینے کا مطالبہ اور یہ پاکستان ترکین صاحب کی طرف سے مطالبہ کیا ہے وزیراللہ پنجاب سمیت علاہ حکام کے خلاف سخت کاروائی کی جائے پنجاب کی منڈیٹ چور سرکار نے عدالتی امور میں مداخلت کی سپیکر شریفوں کا ٹاوٹ بننے کی بجائے عملی اخدامات اٹھائے ترجمان پاکستان تحریکی انصاف یہ ان کی طرف سے جو نے یہ بہنیا آیا ہے اب آتے اور آپ کو یہ بھی بتاتے کہ عمر آیوب صاحب نے بڑا انکشاف کیا اور یہ انکشاف جو انہوں نے کیا یہ پاکستان کے لئے بڑا الارمینگ ہے پاکستان کے لئے اس لئے الارمینگ ہے کہ خاضی صاحب کہتے جب تک میں ادھر ہوں یعنی میں پاکستان کے اندر ہوں یا میں سپریم کورٹ کے جو نے چیپ اپ سپریم کورٹ ہو تب تک جو نے پاکستان کے اندر کوئی بھی بندہ عدالت کے اندر جو نے وہ مداخلتیں نہیں کر سکتے لیکن عمر آیوب صاحب نے جو یہ انکشاف کیا ہے یہ سارے چیزیں جو نے وہ سامنے رکھ لیتے عمر آیوب صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا کہ ہمیں پنجاب پولیس اور دوسرے ذرائع نے بتایا کہ انسیدادی دشتگردی کی عدالت سرگودہ میں جج کو انٹیلیجنس ایجنسیس کے لوگوں نے یہ رغمال بنایا ہوا ہے یعنی یہ کس نے انکشاف کیا ہے عمر آیوب صاحب نے اور عمر آیوب صاحب کو اب جانتے ہیں کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہے رہنما پاکستان طریقہ انصاب شبلی فراج صاحب نے کہا کہ سی ڈی اے حکام مشینری سمیت میرے گھر آئی سی ڈی اے کو کچھ اور نہیں ملا تو گھر غیر قانونی قرار دے رہے ہیں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اپھر کا جو سینٹ ہے سینٹ کے جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے ان کے اوپر بھی جو انٹ چھاپے مارے جا رہے ہیں جو قومی اسمبلی ہے اس کے جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے بھی حالات آپ نے کل دیکھے کہ ان کو عدالت میں جانے کی اجازت نہیں ہے یعنی پاکستان کے اندر اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا کیا صورتحال ہے جو جماعت علماء اسلام پھر یعنی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بارت کے ہاتھ و قومی ٹیم کی شکست پر چیئرمین پی سی بھی مخسین نقفی صاحب سے مستفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا مطالبہ ہے اس میں انہوں نے ایک اور بھی بات کی وہ جب یہ میں سارے آپ کلوں کے ساتھ پڑوں گا تو اینڈ پہ جو جملہ ہے وہ آپ سن لیں گے تو آپ کو حیران کی ہوگی کہ انہوں نے کس قسم کا مطالبہ کیا ہے اور کیا یہ مطالبہ ان کا بنتا ہے کہ نہیں چیئرمین پی سی بھی محسین نقفی کے بیان پر ردیعمال دیتے ہوئے رہنمات جی ایو آئی حافظ حمدلہ صاحب کا کہنا تھا کہ ٹیم میں بڑی سرجری کے بجائے خودساختہ سرجن چیئرمین بورڈ مستفی ہوں یعنی محسین نقفی صاحب حافظ حمدلہ صاحب کا کہنا تھا کہ چیئرمین صاحب آپ کی سیلیٹ کردہ ٹیم نے قوم کی ناکار دی ہے خودساختہ سرجن چیئرمین بورڈ کے ذریعے سرجری نہیں ملک قوم کی گردن کاتے گی اب اس کے بعد یہ جملہ جو میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا یہ بڑا الارمینگ ہے اور بہت سے چیزوں کے حوالے سے جونا یہ چیزیں واضح کرے گی حافظ حمدلہ صاحب کا کہنا تھا کہ پی سی بی پر جب سے موجود ہے چیئرمین کو مسلط کیا گیا ہے تھب سے ٹیم جونا لڑکڑا آ رہی ہے محسین نقفی صاحب اتنے ہی باصلاحیت ہے محسین نقفی صاحب اتنے ہی باصلاحیت ہے تو انہیں بنانے والے اپنے عہدے بھی ان کو دے دے یعنی جن لوگ نے ان کو بنائے وہ اپنے عہدے بھی محسین نقفی صاحب کو دے دے اگر محسین نقفی صاحب اتنے زیادہ باصلاحیت ہے یہ کس نے کہا یہ حافظ حمدلہ صاحب نے کہا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کے حوالے سے یہ بات کی ہے علیہ امین گنڈاپور صاحب نے کل ایک انٹرویو میں انہوں نے بھی بہت طرح عمل دیا ہے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ سٹیٹمنٹ یہ بھی کافی آگے نکل چوہی کی ہے یعنی اندازہ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اب پرنٹ سے کلنے کیلئے تیار ہے اور جس طریقے سے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے حیران کن اس لئے کہ ان کی جتنے بھی رہنمائے وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہے کہ اب عید کے بعد دمہ دمہ مس قلندر ہوگا جس دن ہمیں محسوس ہوا یہ لوگ عمران خان صاحب کو اللہ نہ کرے کہ مائنس کرنا چاہتے تو خدا کی قسم ان کا وہ حال ہونا ہے دنیا یاد رکھی گی ملک میں پھر کوئی ایسا حرکت نہیں کرے گا جس طریقے سے اگر کوئی کرے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش اگر کی گئی پھر اس کے بعد شکت بسر صاحب نے کہا کہ پنجاب میں جنگل کا قانون ہے عمران خان صاحب نے پیس لے کہ جلسے اور جلوس ہوگا لانگ مارچ ہوگی اور لانگ مارچ کے بعد اسلامباد میں چیزیں درنے کی طرف جائے گی شکت بسر صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے مشکلات برداشت کی ہے اور بالخصوصا نو مائی کے بعد جس طریقے سے پنجاب کے اندر رہے ہیں تو اب انہوں نے ایک ڈائریکشن دی ہے انہوں نے ایک خبردار کر دیا کہ اب چیزیں لانگ مارچ کے طرف جا سکتے اور لانگ مارچ کے بعد دوہزار چودہ درنے کی طرف بھی جا سکتی ہے عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے کو کے لیے جو نا وہ تیار ہو چکے یہ بہت بڑی خبر ہے اور بڑی خبر یہ اس حوالے سے کہ سپرنگ کورٹ نے پاکستان پاکستان ترکین صاحب کے بانی چیئرمن عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اب باقی جتنے بھی پاکستان کے جو سیاسی پارٹی ان کے ساتھ مل کر یا ان کے ساتھ بیٹھ کر جو نا پاکستان کو آگے لے کر جائے تو عمران خان صاحب نے اب جو نا اس کا ارادہ بھی کیا ہے انہوں نے جو نا باقی طور پر اس کے لئے کمیٹی تیار کی ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ اندازہ بھی ہے اور ان کو یہ علم بھی ہے اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے وجہ سے ہوا عمران خان صاحب اگر یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا اگر عمران خان صاحب یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا تو اس لئے انہوں نے سپرنگ کورٹ کا مشہورہ مانا ہے اور انہوں نے جو انا اس کے لیے جو انا ایک کمیٹی تشکیل دی ہے سپرنگ کورٹ کے مشہورے پر باری پی ٹی آئی نے پی پلس پارٹی اور نون لیگ سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے کا مشہورہ مان لیا سپرنگ کورٹہ پاکستان نے باری پاکستان تلیک انصاف انی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اس معاملے پر سپرنگ کورٹ کو خط تلیکیں گے خط کے متعلق تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو ضرور ہدایت جاری کر دیں پی ٹی آئی کے سیاسی نے نموہ اور پارٹی قیادت کو بانی پی ٹی آئی نے خط کا ضروری مطن بھی نوٹ کرا دیا دوسری جاری پاکستان تلیک انصاف نے سیاسی جماعتوں سے رابطنگ کے لیے لیگل کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا لیگل کمیٹی اجلاس میں خط کے نقاط کو خط میں شکل دی جائے گی خط میں سیاسی و معاشی صورتحال اور ملک کو درپیش چیلنجز کم کرنے کے حوالہ دیا جائے گا یہ کس نہیں کہ یہ سب چیزیں عمران خان صاحب نے کی اور اب عمران خان صاحب چاہتا ہے کہ ملک کو آگر لے کر جائے خواہ اگر انہیں جو یہ مشروع لیکن عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک مشروع شرط انہوں نے رکھی ہے یعنی عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کہا کہ وہ جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے ساتھ ڈیل کر کے وہ باہر آنگے یعنی عمران خان صاحب نے اپنے شرائط بھی رکھیے ان کے سامنے کہ یہ یہ چیزیں یہ شرائط ہوں گے اس شرائط کے بعد جو ہے نا ہم بات کریں گے اور ملک کو آگے لے کر جائیں گے تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ